مسلمان کبھی بھی بد امنی نہیں چاہتے ہیں ہر ایک جیسے بھی حالات ہوئے ہیں مسلمان ہر حال میں امن و انصاف پر قائم رہنے کے لئے تیار ہیں اور تیار رہیں گے کبھی بھی امن و انصاف کا دامن نہیں چھوڑیں گے مسلمانوں کی دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے جو محبت ہے اس محبت کے سامنے نہ وہ حکومت کو دیکھیں گے نہ اس محبت کے سامنے نہ وہ فوج کو دیکھیں گے نہ اس محبت کے سامنے اپنے علماء کو دیکھیں گے اگر علماء بھی ان کے پیچھے ان کو پیچھے ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ان علماء کو بھی پیچھے ڈال دیں گے بچہ بچہ اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ یہ حکومت ہی نفرت پھیلا رہی ہے یہ حکومت ہی ظلمت کو بڑھاوا دے رہی ہے یہ حکومت ہی ظالموں کو بڑھاوا دے رہی ہے یہ حکومت ہی انصاف قائم نہیں کرنا چاہتی ہے اس وقت جائپور میں میں موجود ہوں کیونکہ کل امن و انصاف کا پیغام دیا گیا جو ملک میں مدامنی فیلی ہوئی ہے اس کا جواب جائپور کی سرزمی سے دیا گیا جہاں امن اور انصاف کی بات کی گئی اور اس پروگرام کی سب سے زیادہ خاص بات یہ تھی کہ عوام کا بھرپور سمرتن ملا جہاں پانچ لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں لوگ جائپور کے کربلا میدان میں امڑے ہر ایک تصویر آپ کے ساتھ ساجہ کی گئی ان تصویروں کے پیچھے جو اصلی چہرہ تھا جنہوں نے پورے منیجمنٹ کو سمالا اور لوگ ان کے ایک کال پر کربلا میدان میں جھٹے اسی پر میرے ساتھ پاتھ کرنے کے لئے مجھتی اخلاق تصویر صاحب موجود ہے حجت کیا اندازہ تھا کہ اتنی بھاری تعداد میں یہ پبلک کا پورا سمرتن آپ دو کو پھلے گا اتنا اندازہ تو نہیں تھا لیکن حالات ملک کے جو چل رہے ہیں پھر اس میں حضرت کی جو شخصیت وہ اس شخصیت کی وجہ سے اتنا بڑی تعداد آئی یہاں مردوں کی اتنی بڑی تعداد تھی اور کچھ تعداد ہو جی تعداد تھی میں اتنی تو امید نہیں تھی لیکن اس کے امید سے زیادہ یہاں لوگ آئے تھے یہ جو جذبہ تھا عوام میں اویرنیس جو امن اور انصاف کا پیغام دیا گیا کس طریقے سے دیکھتے ہیں آگے کیا اثر پڑے گا اس پروگرام کا کیونکہ یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تمام گھٹنائیں ہو رہی ہیں مسلمان درہ ہوا کیا مسلمان ان سب چیزوں سے ڈرنے والا ہے اور جو کھر ایک پیغام جیپور سے چلا گیا کیا مجبوطی ملے گی آگے آنے والے سب میں دیکھئے ہماری یقین ہے کہ مجبوطی تو ملے گا اور مسلمان کسی حال میں ٹڑاوہ نہیں ہے مسلمانوں کے کاؤں گاؤں میں اور گلی گلی میں ہوں گئے اور محلے محلے میں گئے تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان ہرگز ہرگز ٹڑاوہ نہیں ہے مسلمان ٹڑنے والی قوم نہیں ہے چاہے وہ سارے فوج لگاتا ہے چاہے سارے پولیس لگاتا ہے ہرگز ہرگز مسلمان کرنے والے لوگ نہیں ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو ہم ٹڑا دیں گے وہ بہت بھول میں ہیں بہت زیادہ بھول میں ہیں انہیں تاریخ یاد کر لینے چاہیے انہیں تاریخ پڑھ لینے چاہیے کہ مسلمان کسی زمانے میں ٹڑ رہے ہیں اور نہ ٹڑ رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے رجحان لوگوں کو دیکھنے کو ملا یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اتنی تعداد میں مسلمان اکٹھا ہوئے جگہ جگہ کچھ موسک چھڑپے بھی سامنے آئیں کیسے سمالہ اور پرشاہ صدقہ کس طریقے کا روئیہ تھا یہاں پر کیونکہ ایسے پروگرام کی جب کال کرتی جاتی ہے تمام جگہ کا پریشر آ جاتا ہے کہ یہ پروگرام نہیں ہونے دینا چاہیے کیا کوئی پریشاری تھی کوئی دباف تھا پرشاہ صدقہ کس طریقے کا روئیہ پرشاہ صدقہ آپ کے ساتھ پر میں 22 تھانپوریس یہ پروڑ کے پرشاہ صدقہ بہت ہی زیادہ کسی پریادہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کسی طرح کا باوم میں نہیں لیا بلکہ جب ہم کسی طرح پر آ گئے تھے تو انہوں نے ایک بات بہت بڑی کہیں کہ اگر میرے پاس یہ وردی نہیں ہوتی تو میں بھی آپ کے اس پروگرام میں کھڑا کر کے اس نیجھ دیکھا اور مجھے یہ کہہ لگے مجھے یہ یقین ہے جس طریقے سے سی اے اور این آر سی کے پورے ملک میں چھڑکے چل رہی تھی جب سی اے اور این آر سی کا جلسہ جیپور میں ہوا کچھ لاکھ سے زیادہ تھی بڑی ریلی ہوئی اس ریلی کے اس ریلی میں خوبی یہ تھی کہ پورے اس موقع پر میں کہیں یہ کملا ٹوٹا تھا میں بھول ہویا تھا میں جھنڈا کہیں گرا تھا کرنگا کہیں گرا تھا تو اور اس کے بعد سے پورے ملک کے اندر سی اے اور این آر سی کے جتنی ریلیاں کتنے بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے ان تمام میں امن قائم رہا کیونکہ جیپور سے پیغام پہنچا تھا امن کا اسی طریقے سے ہمیں امید ہے کہ اس جیپور کے امن و انصاف کے پیغام سے پورے ملک میں امن و انصاف کا ایسا پیغام پہنچے گا کہ جو بد امنی اور آشانتی پورے ملک میں پھیلی گیا ہے وہ بد امنی ختم ہو جائے گی اور شانتی اور امن قائم ہو جائے گا اور لوگ انصاف اور امن کی بات کرنے لگ جائیں جیپور میں امن کا پیغام تو یقین یہ ہے کل ریلی کے جو سب سے زیادہ خاص بات یہ تھی کہ جگہ جگہ ترنگیں لگے ہوئے تھے اور ترنگے کو لے کر کہ مسلمانوں کو ہمیشہ گلدار بتانے کی بوشش کی جاتی ہے تو کس طریقے سے لیکھتے ہیں جو ترنگا لے کر کہ عوام خود امن اور انصاف کا پیغام دینے پہنچے ظاہر ہے کہ مسلمان ترنگے کے ہرگز ہرگز کبھی خلاف نہیں رہے آپ نے دیکھا کہ وہاں ترنگا ان لوگا اپنے ہاتھ سے لائے تھا اپنی طرف سے لائے تھا ہمارے ذہنوں پہ نہیں تھا ہم تو امن انصاف کی بات کر رہے تھا ہمارے کوئی جھنڈا نہیں تھا لیکن وہ امس میں تھا کہ ہم اس ترنگے کی نیچے امن اور انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں امن انصاف کی بات کرنا چاہتے ہیں اور مولانا نے آپ کے سامنے بات کر دی کہ امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک انصاف قائم نہیں کرے انصاف قائم کرنا یہ حکومت کے ذکر ہے اگر حکومت انصاف قائم کر دے تو امن قائم ہو جائے گا اور امن قائم ہو جائے گا تو پورے ملک ترقی کر جائے گا اور مسلمان یہی چاہتے ہیں مسلمان کبھی بھی بد امنی نہیں چاہتے ہیں ہر ایک جیسے بھی حالات ہوئے ہیں مسلمان ہر حال میں امن و انصاف پر قائم رہنے کے لئے تیار ہیں اور تیار رہیں گے کبھی بھی امن و انصاف کا دامن نہیں چھوڑیں گے امن و انصاف کے پیغام کوئی پورے ملک میں نہیں پر دنیا میں پہنچائیں گے کیونکہ اسلام کا پیغام ہی امن و انصاف کا ہے کہیں پر بھی آشانتی کا اور بدنظر ظلم کا پیغام کبھی بھی اسلام نے نہیں دیا ہے کہیں پر بھی ظلم کا سبق نہیں دیا ہے ظلم کی بات کی جا رہی ہے جو ملک میں حالات بن کے بنے اور خاص طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کی جو پور پروقتہ تھی ان کے بیان کے وجہ سے دیشور میں ہنسک جھڑپے دیکھنے کو ملی جہاں پر مسلم نوجوانوں کی موتے بھی ہوئی ہیں مسلم نوجوانوں کو ہی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر ایسے پروگرام ہو رہی ہیں تو ہمارے علمائیں جو علمائے کرام ہیں وہ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں وہ یوباؤں کو سڑک پر لارہے ہیں کیا میسیز دینا چاہیں گے جو علماؤں کی گلت چھوی مین اسٹی میڈیا کے ذریعے بار بار پیش کی جا رہی ہیں اور کیا پیغام جائے گا جو شانتی پونٹ طریقے سے یہاں پر احتجاز دیکھنے کو ملا وہ بھی ایسے سمعے میں جب حکومت ایک شخص کی گرفتاری نہیں کر پا رہی ہے تمام سیکڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو جیل کی سلاکھوں میں ڈال دیا ہے جہاں تک مسئلہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان و گستاخی کی گئی یہ یاد رکھ لیجی پورا ملک یاد رکھے پورے ملک کے تمام باشندے یاد رکھے کہ مسلمانوں کی دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے جو محبت ہے اس محبت کے سامنے نہ وہ حکومت کو دیکھیں گے نہ اس محبت کے سامنے نہ وہ فوج کو دیکھیں گے نہ اس محبت کے سامنے اپنے علماء کو دیکھیں گے اگر علماء بھی ان کو پیچھے ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ان علماء کو بھی پیچھے ڈال دیں گے اس لئے ہمارا ایمان ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہے اور ہمارے ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے اس لئے مسلمان کسی بھی حال میں کسی کی بات مان نکلے تیار نہیں اگر شان رسالت میں کسی طرح گستافی کی گئی پورے ملک کے مسلمان ایک ایک نے شہادت نہیں دی ہم اس ماں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جس ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کی شہادت اللہ کے نبی کی شان میں ہوئی ہے یقیناً اس طرح کی ماں صرف ایک نہیں لاکھوں نہیں پورے ملک کی ساری ماں اسی طرح کی ماں ہیں کہ شان رسالت پر اپنے بیٹے کو قربان کر دینے کے لئے تیار ہیں کیونکہ جو تصویریں سامنے آئیں خاص طور پر ایک شخص کے گرفتاری نہیں ہو رہی دس دن بعد جب انٹرنیشنل پریشر بڑا عرب دیشوں کا جو انوالویشن تھا اس کے بعد برخواست کی گئی ہے پر ابھی تک گرفتاری نہیں ہو پا رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے حکومت ہی نفرت کو بڑھاوا دینے کے لئے آگے قدم اڑا رہی ہے کہ اگر گرفتاری نہیں ہو گی یہ سڑکوں پر آئیں گے پھر ہم جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالیں گے دیکھئے حقیقت تو یہی ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کے ضرورت نہیں ہے بچہ بچہ اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ یہ حکومت ہی نفرت پھیلا رہی ہے یہ حکومت ہی ظلمت کو بڑھاوا دے رہی ہے یہ حکومت ہی ظالموں کو بڑھاوا دے رہی ہے یہ حکومت ہی انصاف قائم نہیں کرنا چاہتی یہ حکومت ہی شانتی نہیں رکھنا چاہتی یہ حکومت ہی امن نہیں قائم کرنا چاہتی ہے یہ یہ حکومت یہی چاہتی ہے کہ امن اگر قائم کریں گے تو ہم فوج کی بنیاد پر قائم کریں گے ہم طاقت کی بنیاد پر قائم کریں گے اس کو تاریخ پڑھ لینی چاہیے کہ کہیں پر بھی طاقت کی بنیاد پر امن قائم نہیں ہوا ہے شانتی قائم نہیں ہوئی ہے آپ کی کتنی بڑی طاقتیں ہیں جا کر دیکھ لیجئے اسرائیل کی طاقتیں پر اگر امن اور شانتی اگر بنی ہے تو وہ صرف اور صرف انصاف کی بنیاد پر بنی ہے اس لیے انصاف کو رکھنا چاہیے اگر یہ دوسرے ڈھرے کی بنیاد پر اگر یہ چلنا چاہتے ہیں اور یہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بھول ہے ہرگز ہرگز امن قائم نہیں ہوگا اگر یہ یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک کے سارے مسلمانوں کو کار دیں تو اس کے بعد امن قائم ہو جائے گا تو ہم بھی کہتے ہیں اس کے بعد بھی امن قائم نہیں ہوگا میں ایک آخری سوال آپ سے لینا چاہوں گا کیونکہ جو سڑکوں پر ہمارے نوجوان نکل رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے انہیں آنے والے جو احتجاز دیکھنے کو ملیں گے دیکھیں ہم ہمیشہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم امن اور انصاف کے ساتھ ہی رہیں گے ہم کوئی بھی احتجاز کریں گے کوئی بھی ریلی کریں گے ہم امن کے ساتھ کریں گے کبھی بھی کسی کا نخصان نہیں کریں گے غلطی کسی ایک نے کی ہے نخصان کسی دوسرے کا ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے یہی اسلام کا پیغام ہے یہی اسلام کا سبق ہے ہم پورے ملک کے تمام نوجوانوں کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ یقینا ہمارے اوپر ہونے والا ظلم ہو یا اسی طریقے سے شان رسالت میں گستاخی ہو یا اسی طریقے سے اللہ کی شان میں یا قرآن کے شان میں گستاخی ہو یقینا ہمارا حق ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اپنے جذبات کا اظہار کریں لیکن اس میں امن کا دامن نہیں چھوڑیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ ہر حال میں امن کا اور شانتی کا شانتی کا پیغام دیں اور امن اور شانتی کے ساتھ ہی رہیں ہم جو کچھ بھی کریں گے امن اور شانتی کے ساتھ ہی کریں گے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے صاف شبدوں میں کہا کہ جب تک انصاف قائم نہیں ہوگا تب تک دیش میں امن اور شانتی قائم ہونے والی نہیں ہے اور حکومت نائنصافی کر رہی ہے دیش کے مسلمانوں کے ساتھ جو ایک شخص کی ابھی تک گرفتاری نہیں کر پائے کیمرمین فیضی کے ساتھ میں ندیم اکرم موسیقی